اردو قبر کے معزز دوستو میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم ناجنگرامی لارنسپور پاکستان کے ایک چھوٹا سا برینڈ تھا ملک کی ایک بڑی بزنس فیملی نے انیس سو پچاس میں اٹک کے قریب وولن کپڑے کی مل لگائی دنیا میں گرم کپڑے کی ڈیمانڈ تھی یہ لوگ میدان میں آئے اور چار برسوں میں وول کے میدان میں چھا گئے یہ لوگ پانچ پانچ سال کے لیے آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کی ساری اون اٹھا لیتے تھے بحری جہازوں میں اون آتی تھی کپڑا بنتا تھا اور پھر دنیا بھر کی مارکیٹوں میں ہاتھوں ہاتھ بیک جاتا تھا مل سال میں سولہ لاکھ میٹر گرم کپڑا بناتی تھی یہ سارا کپڑا باہر چلا جاتا تھا مدر کیر جیسے برینڈ اپنے سارے وولن ڈریس لارنسپور سے بناتے تھے سیٹھ نیک لوگ تھے یہ ورکروں کا بے تھائشہ خیال رکھتے تھے مل میں بارہ سو ملازمین تھے ان کے اہل خانہ ملا کر یہ تعداد پانچ ہزار ہو جاتی تھی مالکان ان پانچ ہزار لوگوں کو پچھتر پیسے میں روزانہ ناشتہ لنج ڈینر اور شام کی چائے دیتے تھے کسی گھر میں کھانا نہیں پکتا تھا ملازمین اور ان کے خاندان مل سے کھانا کھاتے اور گھر بھی لے جاتے تھے رمضان میں تمام ملازمین کو افتاری دی جاتی تھی اور ہر عید پر ہر ورکر کو بیس میٹر کپڑا ملتا تھا ملازمین کالونی میں رہتے تھے اور ان کے یوٹیلٹی بلز میڈیکل اور تعلیم سب کمپنی کی ذمہ داری ہوتی تھی لارنسپور کی کریڈبلٹی کا یہ عالم تھا کہ ان کا کوئی ورکر دنیا کے کسی بھی ملک میں چلا جاتا تو اسے وہاں شہریت اور نوکری مل جاتی تھی لیکن پھر کیا ہوا وہی ہوا جو پاکستان کے تمام نجی اور سرکاری اداروں کے ساتھ ہوا یہ برینڈ تیزی سے بیٹھ گیا اور یہ اب صرف پاکستان تک محدود ہو کر رہ گیا ہے لیکن اس کے باوجود یہ حقیقت آج بھی موجود ہے کہ سفارتکار جاتے ہوئے لارنسپور کا کپڑا ضرور خرید کر لے جاتے ہیں یہ اپنے موں سے کہتے ہیں کہ یہ کپڑا دنیا کے تمام اچھے برینڈ سے بہتر ہے یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے ہمارے ملک کی تاریخ ایسی سینکڑوں مثالوں سے پھرے ہوئی ہے وزیر طوانائی عمر ایوب کے دادا ایوب خان کے دور میں ملک میں بائیس بڑے سنتی اور تجارتی خاندان تھے ورکرز برطانیہ یورپ اور امریکہ سے پاکستان آتے تھے اور ان اداروں میں کام کرتے تھے انی سو ساٹھ کی دہائی میں سفارتکار شرط لگاتے تھے انی سو اسی تک لندن آگے ہوگا نیو یارک یا پھر کراچی لیکن پھر انی سو اسی آیا اور دنیا نے کراچی کو اجڑتے اور برباد ہوتے بھی دیکھا اور ان بائیس خاندانوں کو انی سو ستر کی دہائی میں دربدر پھرتے اور بھٹکتے بھی دیکھا یہ تمام خاندان آج ماضی میں دفن ہو چکے ہیں اور قبروں سے ان کی آوازیں تک باہر نہیں آ رہی کیوں؟ کیونکہ ملک چلانے والوں نے ایک دوسرے کے ساتھ لڑنا شروع کر دیا تھا انی سو پینسٹ میں سٹیبلشمنٹ اور بنگالی سیاستدانوں کے درمیان لڑائی شروع ہوئی اور پھر جنگ کے یہ شولے رکے اور پوچھے نہیں بنگالی سیاستدان حکومت سے آخر کیا مانگ رہے تھے؟ وہ سوبوں کو ان کی آبادی کے لحاظ سے حق دینے کا مطالبہ کر رہے تھے لیکن پھر کیا ہوا؟ سٹیبلشمنٹ اور بنگالی سیاستدان آمنے سامنے آئے اور نتیجے میں ہم نے آدھا ملک کھو دیا ہم اس نقصان سے بچ سکتے تھے اگر جنرل یائیہ خان عوام کے مینڈٹ کو مان لے تھے وہ عوامی مسلم لیگ کو حکومت بنانے کی اجازت دے دے تھے مگر ہم نے ملک آدھا کر لیا لیکن بنگالی مینڈٹ کو تسلیم نہیں کیا زلفقار علی بھٹو سیاسی اور معاشی غلطیوں کے باوجود ایک بین الاقوامی لیڈر تھے ان پر آج تک دھیلے کی کرپشن کا الزام نہیں لگا لیکن انانے اقتدار سنبھالتے ہی ان کی بھی اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی شروع ہو گئے جنرل گل حسن اور ائر چیف مارشل عبدالرحیم خان نوکریوں سے فارغ ہو گئے بھٹو صاحب نے اس کے بعد جنکر جونئر اور تابدار جنرل کو آرمی چیف بنا دیا اور اس آرمی چیف نے بعد ازاں بھٹو کو سانس لینے نہیں دیا قوم کے وہ سات سال بھی برباد ہو گئے ملک مظاہروں ہرطالوں لاکڈاؤن لاٹھی چارج آنسو گیس اور مکیا تیرہ شوب بھٹو کے ناروں میں گوتے کھاتا رہا ان گوتوں کے آخر میں مارشل لا لگ گیا اور جنرل زیاؤل حق یونی فارم میں صدر بن گئے جنرل زیاؤل حق کے دس سال بھی بھٹو کی پھانسی غیر جماعتی الیکشنز ریفرینڈم محمد خان جونیجو کو لانے اور پھر نکالنے بے نظیر بھٹو کو روکنے اور نئی سیاسی پنیری لگانے میں زائع ہو گئے رہی سے ہی قصر افغان وار اور افغان مہاجرین نے پوری کر دی ملک کلاشن کو فیروین اور کرپشن جیسی لانتوں کا شکار ہو گیا جان بوجھ کر انپڑ رساگیر منشیات فروش اور قبضہ مافیا کو سامنے لائے گیا کراچی میں ایم کیو ایم پیدا کی گئی اور پنجاب میں نئی مسلم لیگ تیار کی گئی یہ دور بھی ہڑتالوں لڑائی مارک اٹھائی اور مقدمے بازیوں میں زائع ہو گیا جنرل زیاؤلہ کے بعد جنرل اسلم بیگ کو بے نظیر بھٹو پسند نہیں تھی چنانچہ آئی جے آئی بنی اور پارلیمنٹ لوٹا سازی کی فیکٹری بن گئی جنرل حمید گل نے میاں نواز شریف کے سر پر ہاتھ رکھ دیا یہ انیس سو نوے میں وزیراعظم بنے اور چند ماہ میں ان کا جنرل آصف نواز جنجوہ سے پھڑا ہو گیا یہ لڑائی صدر اور وزیراعظم کے استیفوں پر ختم ہوئی بے نظیر بھٹو دوسری بار واپس آئیں اور اسٹیبلشمنٹ نے صدر فاروق احمد لغاری کو ان کے خلاف کھڑا کر دیا نواز شریف بھی صدر سے مل گئے اور یوں یہ اڑھائی سال بھی زائع ہو گئے میاں نواز شریف انیس سو ستانوے میں واپس آئے ملک ٹیک آف کرنے لگا لیکن پھر نواز شریف نے جنرل جہانگیر کرامت کا استیفہ لے لیا اور ایسے جنرل کو آرمی چیف بنا دیا جس کے بارے میں ان کا خیال تھا کہ اس کا کوئی زمینی حلقہ نہیں لیکن یہ بعد ازاں جنرل پرویز مشرف سے بھی لڑ پڑے یہ لڑائی ملک کو کارگل تک لے گئے نواز شریف فارغ ہو گئے اور جنرل مشرف کا دور شروع ہوا اور یہ دور بھی مقدموں نواز شریف اور بے نظیر بھٹو کو اقتدار سے باہر رکھنے پاکستان مسلم لیگ کاف کی پیدائش اور مسنوعی حکومتوں کی پرورش میں زائع ہو گیا سٹیبلشمنٹ اور سیاستدانوں نے یہ دور بھی لڑ لڑ کر گزار دیا مقدمے بنتے اور پارلیمنٹ میں اوے اوے ہوتی رہی یہ اہد بھی آخر میں اینہ رو اور بے نظیر بھٹو کی شہادت پر ختم ہوا اس دور میں سٹیبلشمنٹ اور عدلیہ بھی ایک دوسرے سے ٹکرا آ گئی پیپلز پارٹی کی حکومت آئی تو یہ حکومت بھی سٹیبلشمنٹ کے ساتھ علجتی رہی میمو گیٹ سکینڈل تک آ گیا اور جنرل اشفاق پرویز گیانی کی ایکسٹینشن بھی ہو گئی ہم نے وہ پانچ سال بھی زائع کر دی نواز شریف تیسری بار وزیراعظم بنے تو باقی کی کہانی آپ سب کے سامنے ہے لندن پلان کیا تھا مولانا طاہر القادری کو کون پاکستان لے کر آیا دھرنے کی اجازت کس نے دی اور ان پانچ برسوں میں کیا کیا ہوتا رہا یہ اب کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں بارال کس ہے مختصر عمران خان وزیراعظم بن گئے اور اس وقت بھی ملک میں خوفناک سیاسی لڑائی چل رہی ہے ناجنی گرامی ہم پاکستانیوں نے پچھلے چھ برسوں میں بھی دھرنوں ہڑتالوں لاکڈاؤن اور سیول نافرمانی کے سوا کچھ نہیں دیکھا یہ ہے ہم اور یہ ہے ہمارا ملک آپ دل پر ہاتھ رکھ کر جواب دیجئے دنیا میں کون سا ملک ہے جس میں ساٹھ سال سے اسٹیبلشمنٹ اور سیاستدانوں کے درمیان جنگ چل رہی ہو اور اس ملک نے ترقی بھی کر لی ہو اور یہ سلامت بھی رہ گیا ہو اور دنیا کا کون سا ملک ہے جس میں ساٹھ سال سے ترقی کا پہیہ رکا ہوا ہو اور یہ معاشی لحاظ سے مضبوط رہ گیا ہو یہ لڑائی کہاں تک اور کب تک جاری رہے گی ہم کام کب شروع کریں گے ہم نے ساٹھ کی دہائی میں ملک میں صرف دس سال امن قائم کیا تھا ملک کو بزنس فرنڈلی ماحول دیا تھا اور یونین بازی اور ہردالوں پر پابندی لگائے رکھی تھی آپ دیکھ لیجئے ملک کہاں سے کہاں پہنچ گیا ملائشیا گندی بحری چٹانوں اور کیچڑ کے سوا کچھ نہیں تھا سنگپور نے اپنی پورٹ تک پاکستان سے بنوائی کوریا اور تیوان کا نام تک نہیں ہوتا تھا اور ترکی میں دو ہزار تک باسفورس کراچی کے سمندر کی طرح استمبول کا گٹر ہوتا تھا لوگ شام کو گلیوں میں نہیں نکلتے تھے طیب اردگان اور مہاتیر محمد آئے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کیے اور ملائشیا اور ترکی کہاں سے کہاں پہنچ گئے یہ دونوں ملک آج دوبارہ کساد بازاری کا شکار ہو رہے ہیں کیونکہ دونوں ملکوں میں اسٹیبلشمنٹ اور سیاست دان ایک دوسرے سے دستو گریبان ہو چکے ہیں تیوان کوریا اور سنگپور نے بھی اندرونی اتفاق سے ترقی کی جبکہ ہم ساٹھ برسوں سے آپس میں لڑ رہے ہیں چنانچہ ہم کب تک سروائیو کر سکیں گے آپ آج پاکستان کا کوئی شعبہ اٹھا کر دیکھ لیں آپ کو اس میں سے تافن کے سوا کچھ نہیں ملے گا عدالت سے پارلیمنٹ اور پارلیمنٹ سے ایوان صدر تک ملک کا ہر ادارہ زوال پذیر ہے کیونکہ ہم آپس میں لڑ رہے ہیں ہم ملک میں استحقام پیدا نہیں ہونے دے رہے ہیں لہٰذا ہمارے ادارے کام نہیں کر رہے ہیں ہم سب بس دن گزار رہے ہیں لہٰذا میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ پلیز آنکھیں کھولیں اکل کو ہاتھ ماریں دنیا کی کوئی گاڑی دو مخالف انجنوں اور دو ناراض ڈرائیوروں سے نہیں چل سکتی آپ اب بھی کسی ایک ڈرائیور کا تعیون کر لیں آپ خواہ عمران خان کو ہی چیمپین مان لیں لیکن آپ اسے کام کرنے دیں یہ بھی اگر سارا دن اپوزیشن سے لڑتا رہے گا اور اپوزیشن بھی سلیکٹر سلیکٹر کرتی رہے گی تو ملک کیسے چلے گا آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ مشرقی پاکستان بڑا صوبہ تھا انیس سو اکتر میں اس سے آواز اٹھی تو ملک ٹوٹ گیا تھا آج پنجاب بڑا صوبہ ہے اور آج اس کے ہر جلسے میں مشرقی پاکستان جیسے خوفناک نارے لگ رہے ہیں کیا ہم دوہزار اکیس میں ایک اور انیس سو اکتر کرنا چاہتے ہیں کیا ہم تاریخ کے پیوند پر ایک اور پیوند لگانا چاہتے ہیں کیا ہمارا مقصد یہی ہے اگر ہاں تو پھر ویلڈن ہم ماشاءاللہ کامیابی کے بہت قریب ہیں جی تو معزز دوستو ہمیں امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اور اگر آپ اس ویڈیو میں کی گئی تمام باتوں سے اتفاق کرتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کرتے ہو اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیجئے انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا دھیر سارا خیال رکھئے گا اللہ نگے پان